زینب نے صدادی سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے بہتین انداز و آواز میں فضیل اہل محمد مسائب اہل محمد بیان فرما رہے تھے سرکار ایرامہ مولانا الزاف حسین سائب آف ملسی مؤمنین یہ مئلس پاک کا آلام سنباد فرمائے مورخہ انتی اپریل برو جمعہ بمقام مسجد امام بارگاہ کمر بنی حاشم رمضان پورا پزار گوڑے شاہ میں یہ مئلس پاک منت کے دور رہی ہے جس میں علامہ مولانا عمجد جوری صاحب کراچی علامہ مولانا کرامت عباس حیدری صاحب زاکر اہل بیت سید آمر عباس رکانی صاحب زاکر اہل بیت خان تکی عباس کے عمق اور جناب علامہ عمران عباس مزاری صاحب اور زاکر اہل بیت سید عمران حیدر قازمی صاحب اور زاکر اہل بیت علی بیت عمران جعف رسا مومنین سے قطاب فرمائیں گے تاریخ دبارہ نوٹ فرمائیں مورخہ آنتی اپریل برو جمعہ بمقام رمضان پورا میں یہ مئلس پاک منت کے دور رہی ہے مومنین سے شرکت کی پور گوڑا پیر مئلس پاک آلان سمات رمائے مورخہ چوئی اپریل برو جمعہ مقام سادو کے امام بارگاہ حسینیہ جیٹی روڈ سادو کے میں یہ مئلس پاک منت کے دوری ہے جس میں علامہ مولانا سید ریعہ حسین عزوی صاحب آف قلامی حسین علامہ پیر صاحب آف علی گلانی حجر شاہ مکیم علامہ عزر عباس حیدری صاحب آف راوہ علی زاکر اہل بیت عمداد حسین ابو ذری اور زاکر اہل بیت کامران عباس بیئی صاحب آف لہاؤ مومنین سے خطاب فرمائیں گے یہ شبہ داری ہے علامہ مولانا سماعت فرمائیں مورخہ اٹھائی اپریل برو جمعہ بعد رماز مغربین بنقام امام بارگاہ گلستان مارفت کالج روڈ گجرانوالا میں یہ شبہ داری منعقے دو علیہ جسم زاکر اہل بیت ملک غلام جعفر تیار صاحب آف میرا زاکر اہل بیت سردار وسیمہ پاک بروش صاحب آف لالیا شاہر اہل بیت اور زاکر اہل بیت عبدال حسین ابو دری صاحب مومنین سے خطاب فرمائیں گے تاریخ دبارہ نوٹ فرمائیں مورخہ اٹھائی اپریل برو جمعہ بعد نماز مغربین بنقام امام بارگاہ گلستان مارفت کالج روڈ گجرانوالا میں یہ ایک اور مئل اسپاک کا علیہ جسم بات فرمائیں مورخہ پانچ مئی برو جمعہ بعد نماز زہرین یہ مئل اسپاک سروح ہوگی بنقام جامعہ مسجد امام بارگاہ کمر بنی حاشام نشہرہ روڈ محلہ رمضان خورا بزار گوڑے شاہ جس میں بہت سارے ذاکرین اور اللہ اکرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے یہ ایک اور مئل اسپاک اعلان سمال فرمائیں مورخہ انتی اپریل پرو جمعہ بمقام جامعہ علی مسجد امام بارگاہ حسینیہ رکھتا باجوہ گجرانوالا میں یہ مئل اسپاک منقض ہو رہی ہے مومنین سے شرکت کی پردور اپیل ہے اور اللہ اعلان سمال فرمائیں مورخہ نو رمضان بعد نماز مگر بین بار مقام سید اسحاق شاہ شہینہ باد میں یہ مئل اسپاک منقض ہو رہی ہے مومنین سے شرکت کی اپیل ہے اور اللہ اعلان سمال فرمائیں خاندار زہرہ پہ سلوات پڑھیں مورخہ امیر رمضان مسلسلہ شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مجلس پاک منقض کے دور یہ اس میں علامہ مولانا سرد آباس جوری صاحب علامہ رشید درابی صاحب اس کے علاوہ بہت سارے ذاکرین علماء اکرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے بلند آواز سے سنوات چند منٹ کے لیے ممر حسینی پہ تشریح لاتے ہیں ذاکرہ لبیت ایوب حسین صاحب اور ان کے فوراں بعد ممر حسینی پہ تشریح لائیں گے سرکار علامہ مولانا سید ریال حسین عزوی صاحب آفقی لاہمیہ سے کچھ لوگ حسین کا غم کیوں نہیں کرتے اور آل عبا کا دم کیوں نہیں بڑھتے معلوم ہوا جعفری نشید کو اعراض کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتی ممرکہ رفاق جعفی میرا نام بندی مری کہہ رہا ہے مولا دا کرمنا تاڑیے نامنا دوری دوا امام بھرکہ تھلے موجود تاڑیے مارکہ سرک تھلے فرش رہ گئے بسم اللہ 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 کل ولی کال حجد بن الحسن سرواتو کال لئے عیو لاب ہی فی حاض سات و فی کل سات ولی و حافظ و مقاعد و نس خیر و دلیل و آئیان حتا اتس کی نحو یا رب محمد و آل محمد سلی اللہ محمد و آل محمد و جل فر جا و قائم آل محمد مالک تن واسطہ محمد و آل محمد دا بانیان دی سف یاد آل چھئی اپنی بارگاہ چھئی قبول موجود سارے امینہ کو مالک تن واسطہ آل نبی علی دا سزاد آئیت آخر چھ خراجات اپنی بارگاہ چھ قبول و موجود فرم اور مالک اس پاک مقدس بارگاہ دو جڑا بندہ کو نیک دلی حجات لائے کیا ہے مالک اس لی قبول و موجود فرم اور مالک حقیقی مینے جی علی و لی بڑن دی تفیق تعاف فرم بہت بڑی دعا اس خار امی دور کہ مالک تنواست تی علی دی دی لٹ یچا کر دا ساڑ بار میا قادر جل زہور فرم اللہ صلی اللہ محمد و محمد صلوات بابا زہر اللہ سیدہ لی لپڑ نہ کوئی نہیں چانیمنٹ ڈبتی میرے بات سیدہ تشریف بس اتنا آفدان ترے دن کھڑی رہی شان دی بار روندہ یوں بندہ جدہ کچھ نقصان لگ لگ بندہ شک سید پسند پانے کے بیٹھے وہ بے شک ہائے نہ کرے لگ دی دی گربت جان دے اللہ دن آو ہائے ضرور کرے شیعہ کے تراغ لگ دائے پورا ساتھ یوں بینہ نار لاکے گلیاں بزارا ہائے حسین ہائے زہرا دمات کر شیعہ کے اطراز رامنا لاکھ کوئی کائنا دے کوئی ایس ایک بہین دکھا جڑی لو پھرا مرا کے الٹا اتھا مجھ رسیاں پوا کے تیری آئی نہیں نکلی الٹا گر اند پچھے پڑوا کے نو کچھے براما دے درمیان کھڑ کے کاتھو تو کوئی پچھ دیو اگر تیری اجادت ہو میں ویر دی لاش تیری کوئین کر لگا صدقے جانا تیری آئے تمہیں قربا صدقے ماتمی جوان اور ٹھارا براما دی بے واد سبائین ہتھا چاہ آتھ کھڑیاں پوا کے دور پہ یہ شام آلے پاس میں مک ذر پڑھ نے کوشش کرنی ہے کہ ہائے کھڑی مجموری جو ترائی شام دے بار کھڑی رہی کھڑا بندہ جڑا ہائے کھڑی رب اکبر تی قسم بزار سائی تیرے علی دی کھڑی رہی صدقے دربار سائی تیرے علی دی دھوپتے ننگے سر کھڑی رہی تیری عجبی آئی نکلی قرآن دی گزم شراب شراب پی تیرے علی دی ننگے سر دھوپتے کھڑی رہی صدقے جو ماں حسین دی راضی ہوئے جڑا تیس رہ نہیں ہویا بس وین کرنی جڑا تیس رہ نہیں آیا یزید کے مجھے نے شمر خکم نہ مان دی جا کے رات رومن والے سجاد رون دی جوان مات میں جڑ والے سید نے خکنا ماں پڑے سید رات واد پائی جڑ رات واد دی نے علی دی کتر دے قریب آئی مت چوم کہند یہ سجاد روڈا کیوں روڈا 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 کر شراب شراب پین دن نچ نیا اور نچ دی شام دے بزار دوی جو پیدر ٹور کے ست کے ماں حسین دی روڈا دی جڑا بن دے جڑا آئے کر سی در لیا کھانا شام دے بزار دوی علی دی پیدر ٹور کیا بیمار دا متھا چوم کے روڈا کر سجاد ٹور نام رات دو پیار رون دے بس جوان جڑ گلے امام سجاد دے علی دی دا پیلا قدم شام دے بزار جائے سان دے امام حسین دے یہاں تھا باند ہوگئے دے آئے پاس میں کی جو این کر دے میران میں ستر قدم تک کھاڑ کے نقص دے دی رہی اور میری بار یہ سید اچھا وین کر کہ اللہ دنائی پھر قرآن پڑھے لوگ میرے علی پاس میں شام دا بزار شراب شراب یا جو گدر ویس علی دی رب اللہ قدم بزار سب جو امام سجاد سائین قدم روکے بی اچھا وین کر گیا سجاد تردہ کیوں نہیں سید اچھا وین کر گیا پھو بھی امام کی وین سامنے وی ایک بد باشا دی بی امام میری کند پچھ لگاؤ میں زینب کے ٹردیا قرآن دیکھ زمیں پورے ساتھ دی علی دی شام دے بزار چھ بھر آیا ہے کیول اُس بزار کیول اُس بزار کمین آندھے نا ساڑی گلی آوے اصافت ہر بار لے میری جرت نہیں میرا زام آنکی میں ٹرد رہی علی دی شام دے بزار دے جتنے قریمی عدد آرم آت میں بیٹھے اتو ساتھ سندھ آئے علماء ذاکرین کو رہن بارہ منٹا دا فاصل آئی جڑ علی دی نے ستہ گھنٹیاں جبور کیتا ہے کیرہ بندہ جڑ آئے کرے سی کرو سوال یو زین کری مجبور یہ جو بارہ منٹا دا فاصل آلی دی ستہ گھنٹیاں جبور کریتا ہے من ممبر دی کو سمیں جتنا فاصل آلی دی نے کیتا اٹھ کیتا اینڈ کیتا جوہ تاس مہر رحم نو اکبر دباب اکبر دلاج تکیتا ہے جتا وی علی دی مٹی دی جڑی میرا سانگل پاس ہوئے کے اچھ آوین کار کے آن دی میں دی خمئے رول گئیاں ست کے آواز آن دی میں دی خمئے رول گئیاں جتنا سلم ہوئے شام دے بزار دو چو میں ڈسا نہیں سکتا مگر اکشار کر لگا کچھ مہینی دبا جڑ ولی علی دی شام دے بزار چو گھ رئی کوچ مہینی دے باد یا مندہ اک تاجر شام دے بزار چے جڑ ولی تی شام دے بزار دا ماحول ڈٹھائے لوگانو آن دے تو سات دی تو واقع کوئی نیتا چل آج نو تو سان جانو ور مکان دیا چھتا دے زبا کی دے پتھر مار نال دے رین مگر چھوڑا مان لالا کوئی نہیں جڑی رو رو کوئین کر آن دی رئی نام آر میدے نو پیر آؤ مار گے سات کے ماں حسین دی راضی ہوئے جڑ ولی علی دی شام دے بزار چاہئے ماں تمی جوان پتھر آن دی بار شروعی ایک بچی جڑی مان دے دام من جہ آت با کی آن دی اما آد لاد آئی آر کوئی پتھر مار تُو پتھر نہ مار آن دی میدے دی دی زام پتھر نہ مار آن دی اما سام نے بے کی چون سال آن دی قید نے جد آت گر تند بچی بچی آئی کنا چو رات تی وان دی ار بس آر تپ می corr جدی کہ اے گر رسی جگ مار اچ 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 روک مائن کار کی آن دی پی یہ سجاد پوچھ دے اگ بہی آن دی بے سجاد میرے کنا دی رات باند نے اون دی دی آن پانی دا اور کیا کرے سے آنڈی امان نہ لیو سکیدن پانی دے سادہ لے آگ سا دوا مانگ جے وانتو سا اجڑے او چادہ کوئی گریب تو شریف نہ اجڑے آخر جملہ پڑھ کے منبر بھی آ چھڑے دا آواز آنڈی اے میڈی دی ایک دوا میڈے واستے بھی مگاوے او سکیدن واکھے میڈی ماں پھے آنڈی اے میں چل دی مدینے ونجا میں آلی دیا دی آنڈی دی آنڈی دی آرد کرنی او سکیدن واکھے میڈی ماں پھے آنڈی اے میں چل دی مدینے ونجا میں آت مین جوانوں بچی پانی دا جان چا کے شام دے بدا چاہیے جڑے والی آسگر دی بائن سکینا دے سامنے یہ بیبی نے پانی آنے پاسا جٹا ہوچا وین کار کے آنڈی پانی با جڑے ویں پہلے اپنی دوا دتا آنڈی اے میڈی پہلی دوا اے کہتا جویں توسنا اجڑے اور شالا کوئی گریب تو شریف نہ اجڑے بیبی آنڈی آمین آنڈی میڈی دوسری دوا اے میڈی ماں پھے آنڈی میں چل دی مدینے ونجا میں آلی دی آنڈی آنڈی جارت کرتی ہے آسگر دی بائن روک وین کار کے آنڈی اللہ دنائیوں نا دا نام ٹسا جیوے جماں چھا چھے گڑی اچھا وین کار کے آنڈی میڈی دی اللہ دارا بازار دے بیچا آمین کو نظر باسنی آیا بیدیو جوین کر کے آنڈی ناروال لتھا پار کٹوا کے آئیو بوڑے دام آئیو ملبنین دلالے اوکو چپ بھا گئی مومنین ایک اعلان سماغ فرماؤ بسلسلہ مجلس اعزائی دنابے ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہاں ناؤں تکس رمضان دی درمینی شاہد بند مقام سید محمد اسحاق قازمی گلہ نوبل فینالا مین بزار شہنہ باد جتھے علامہ امجد جولی صاحب علی مران خطا فرمانگے ٹھیک نوازِ مغربین مجلس اعزائی جریو شروع ہو جائے گی تیرا تک جارو ساری جائے گی باوازِ بلانتر صلوہ ایک گریب جیہا اعزادار ہون دی انصیت دیناب تمام مومنین دیہا حد بن کے شکریہ دا کرنا کہ تو آٹی مہربانی کہ تسی اعزاداری تے اس مولانی بچھائی ہوئی پوری تے تشریف لائے ہو اگر کسی مومن دی خدمت اجھ کوئی کمی رہ گئی ہوئے تسید سمجھ کے منمعاف کر رہا جو تو تمام مومنین دی خدمت آستے آخرتے یعنی کہ علم برامت ہولے گاتھو دے فوراں بعد اقیق تے دورے نجف تقسیم کیتے جانگے جرے خصوصا جرہے وہ کربلاہ دے وچھوں زہرات نلمسٹیتے ہوئے نے تمام مومنین وہ نیاز جریئے وہ وصول فرمان ہون دوڑے سامنے امام المنتظر کبلہ ریاض حسین بس بھی صاحب آپ کی لامیہ سے موسیقی موسیقی